سرکاریں دعوے تو بہت کرتی ہے کہ ہم گائیوں کے لیے اور نندی کے لیے انہیک ہو جوجنیں چلا رہے ہیں ان کو بچانے کے لیے ہم پریاس کر رہے ہیں لیکن جب ہم اس ویڈیو کے اندر جو درشہ دکھا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں تو من سبی کا دکھی ہوڑتا ہے کہ سرکاروں کی یوجنیں پھر کہاں گئی چاہے ہم نگر پریشید کی بات کریں چاہے ہم گرامن شہتر کی بات کریں جب اس پرکار اوارہ پشو نندی بچرن کرتے ہیں اور پھر پلاسٹک کھا کر بیمار ہوتے ہیں مرتے ہیں تو سبی کے من کے اندر سے خیال آتا ہے پریشن بھی اٹھتا ہے کہ آخر کار پھر سرکار ہے کہاں اس لیے گو بکتوں نے جبیڑا اٹھایا اور جو پلاسٹک کھا رہے تھے ہنمانگڑ جنکشن ڈمپنگ یارڈ یہاں پر کچھنا پھینکا جاتا ہے وہاں پر انہوں نے گاڑی میں بٹھا کر ان کو گوش آلہ میں پہنچانے کا کام شروعات کیا ہے لیکن ان کی پیڑا کیا ہے وہے بھی آپ کو سنائیں گے کہ آخر کار یہاں پر گو بکتوں کی ہنمانگڑ نگر پرشید کی اور سے پروند نہیں کرنے پار جہاں ایک اور روش ہے اور ان کی پیڑا کیا ہے ہائیوے ہونے کے قارن گائیوں کے گلے میں ریڈیم پٹی ڈالنے آئے تھے تاکہ درگٹنا نہ ہو لیکن یہاں پہ آکے ہم نے دیکھا تو بہت بھاری سنکھیں ہیں کہ اندر گو بکتوں نے یہاں پہ کچھنا کھا رہے ہیں یہاں مانگڑ کا ڈمپنگ یارڈ ہے یہاں پہ کچھنا آتا ہے تو کچھنا کھاتے ہوئے جب گو بکتوں کو دیکھا تو ہمارے ہمیں بڑی ویدنا ہوئی چیز کی تو سب یوہوں نے ملکہ اس چیز کے لئے پریاس کیا کہ یہاں سے ان کو نکالا جائے تو نکالنے کا پریاس کیا ساتھ میں ہم نے نگر پالی کا اور پرساسن سے بھی اس میں سہیوگ مانگا انہوں نے حلانکی ہمیں آشواشن تو دیا ہے آج اس چیز کو کم سے کم دس بارہ دن ہوگے لیکن ابھی تک انہوں نے دراتل پہ کوئی کاریہ نہیں کیا کہ یہاں پہ پشووں کی آواز آئی رکے یہاں پہ گیٹ بنانے کا کاؤ گیچر کی جو ہے ویوستہ کی جائے تاکہ یہاں پہ اور پشو نہ آئے اور کچھرا کھانے پہ بھیوش نہ ہو ان کی ستھائی ویوستہ ہو تو پرساسن اس میں سرکار بھی سہوگ کرے پرساسن سے ہوگ کرے اور اس پرکار سے گائیوں کو جو ہے اچھی ستھان پر ان کو پہنچھایا جائے اور بھوشے کے اندر اس پرکار سے کچھرا نہ کھائے گوونس اس پرکار کی ویوستہ ہونی چاہیے اور لیکن ہم نے یہاں پہ آکر ایک چیز اور دیکھئے ہے ایک تو یہ پلاسٹک کی سمسیا ہے ساتھ میں جو بائیو میڈیکل ویسٹ ہے سوئیاں بلڈ کے جو خالی تھیلیاں ہیں وہ بھاری ماترہ میں بائیو میڈیکل ویسٹ بھی یہاں پہ آ رہا ہے یعنی ہوسپیٹل کا جو پرشاسن ہے وہ بھی اس اور دھیان نہیں دے رہا ہے کہ اس بائیو ویسٹ کو کہاں پہنچانا ہے ہمیں تو ہوسپیٹل کا پرشاسن آم ناغری کی بھومی کا ہوگی ہم پلاسٹک کا کم سے کم یوز کریں اس کو دیکھ کے اور گوھنس کا سرنگشن کے لئے پریاس ہونے چاہیے ہم یہاں سے جیسے سب سہر سے باما شاہوں کا یوہاں کا سہوگ مل رہا ہے ان کو یہاں سے الگ ایمبولنس گاڑیاں ٹرکوں میں لوڈ کر کے اور الگ الگ گوش آلاؤں میں پہنچانے کا ان کو پریاس کر رہے ہیں تو اس کے لئے پرشاسن ہمیں اس پرکار کا سہوگ کریں کیونکہ یہاں پہ چار دیواری ہے وہ چار دیواری جو ٹوٹی ہوئی ہے اس کو وہاں سے اس کو گیٹ بنائے پر اوپر اور جو گاڑیاں یہاں پہ کچھرا ڈالنے آتی ہے ان کے لئے اس پرکار کی وابستہ بنیں کی گیٹ لگاتار بند کرنے اور کھولنے کے لئے سیکیورٹی کارڈ کے ایک تناتی ہو جو لگاتار وہاں پہ ایک تو پشووں کو اندر نہ جانے دے اور گاڑیاں جتنی یہاں پہ آریے کچھرا لے کے ان کو آتے سے میں اور جاتے سے میں ان کو گیٹ کھولنے اور بند کرنے کا کام کریں دیان نہیں دینے پر تو ہم یواؤں کے پاس کیا مور رہ جاتا ہے دھرنا پردرشن اور اندولن ہم سیوگ مانگیں گے شہر سے اور باما ساؤں کا شوق بھی مل رہا ہے شہر سے ڈان منڈی سے بھی ٹرک یونین سے ان لوگوں کا سب ہی سہر کے جو بھی گو پریمی ہے سب لوگ سیوگ کر رہے ہیں چل میں دیکھ رہے ہیں ویجو جی کا گو سیوہ ادل ہے اپنے مکہ سر سے اچھا سیوہ کر رہے ہیں ان کی جو ٹیم ہے یواؤں ساتھی ہے امیت امیت جین گو بکتوں کا یہی کہنا ہے کہ نگر پرشید کے پرشاسن کو ہم نے دس دن پہلے بھی عوقت کروایا تھا لیکن اسواسن تو ملا لیکن ہوا کچھ بھی نہیں آئیے ایک گو بکت اور کیسے پیڑا ویقت کر رہے ہیں سنیے جرہا انہوں نے اس موقع پر کیا کہا ہے دیکھو جی ایک ہندو درم میں گو کو گو ماتا بولا گیا ہے اور آج ویدنا ہے ہماری اور ہمیں سرم بھی آ رہی ہے بھی گائے ہرا توڑی کھانے کے لیے بڑی ہیں لیکن یہ یہاں کچھرا کھا رہی ہے پولیتھین کھا رہی ہے اور ایک ایک گائے کے اندر سے کم سے کم پانچ پانچ چھے کلو پولیتھین نکل جائے گا اور بہت ہی دینی استیتی ہے ہمارے ایک ہی نویدن ہے جتنے شہر کے باماشا ہے اور سب سے جو گو بکتہ ان سے نویدن ہے کہ اپنے مانگڑوار کو کلیکٹریٹ کے کلیکٹر میڈم کو اپنے کیاپن دیں گے اگر وہ نہیں مانتا ہے پرساسن نہیں مانتا ہے تو ہمیں اندولن کرنا پڑا تو اندولن کریں گے لیکن گو کو گاس ہی کھانے دیں گے پولیتھین نہیں کھانے دیں گے یہاں اپنے آپ یہاں گر جاتی ہے کچھرے کے اندر وہیں مر جاتی ہے اور وہیں دب جاتی ہے کوئی سمالنے والا نہیں ہے یہ تو بھائی صاحب بھائی صاحب اور صندیب بھائی صاحب یہاں ریڈی ایم لگانے آتی ہے انہوں نے دیکھا اور انہوں نے سوچنا دی تب بھی اس پورے سہر کو پتہ لگا ہے بھی یہاں کم سے کم دو سو ڈائی سو گو بھنس کچھرا کھا رہے ہیں ورنہ کسی کو نہیں پتا تھا کتنے سال سے کھا رہے ہیں یہاں کے نگرپالکہ کے لوگ یہاں ڈیلی آتے ہیں کسی نے نہیں یہ نہیں بھولا بھی یہاں اتنی گو بھنس کچھرا کھا رہے ہیں تو آپ سنبھاڑو کسی نے نہیں سنبھاڑا ان کا دنیاواد ہے جو انہوں نے سنبھاڑا ہے میرا ویجے جنگڑا ہے اور گو سیوہ دل ہمارا چلتا ہے سات سال سے ہم گو بھنس کی سرکشہ کر رہے ہیں گوش اللہ میں بھیجوانے کا کاریہ ہے ڈوکٹر ویس تاکرواتی ہے اس اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو گائے جو مری ہے اس کے اب شیش ہم دکھانا چاہیں ہیں گے کس پرکار پلاسٹیک کو کھا کر یہیں اس نے جیون لیلا اپنی سماپت کر لی اس پرکار اور بھی بہت سے پسو ہو سکتے اس کچھرے کے اندر جنہوں نے پلاسٹیک کو کھا کر دم توڑ دیا ہو وہیں دوسری اور یہاں جو کچھرا پھینکا جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جہاں کچھرا بیننے کے لیے بھی آتے ہیں اس پر گو بکتوں کا کیا کہنا ہے وہے بھی آپ کو سڑھاتے ہیں سنیے ہم نے یہاں لگ بک دو ویک پہلے کچھرا کے اندر میں یہاں آئے تھے ریڈیم کی ریڈیم کو کلے میں لگانے کے لیے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے چھوٹے بچے ان کی عمر چودہ پندرہ سال سے چھوٹے ہیں لگ بک دس کے آس پاس ان کی سنکھ ہے وہ یہاں کچھرا بین رہے ہم نے ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ آپ یہاں تو انہوں نے ان کو سہوک نیم ملنے کی وجہ سے ہی وہ اسی ستیتی کے اندر ہیں تو میں نیویدن کروں گا پرساسن سے جنتہ سے کہ وہاں ان کے لیے یہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ روزگار دینے میں تاکہ وہ ایسے کچھرے پاتر میں ایسے کچھرے کی جگہ میں ان کا جیون ختم نہ ہو سندیب کمار حالانکہ گو بکتوں نے کہا ہے کہ منگل وار کو ہم کلیکٹر سے بھی ملیں گے اور سمسیا سے عبگت کروائیں گے نگر پرشیت کو دس دن پہلے عبگت کروائے جا چکا ہے لیکن ہوا ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے اب دیکھنا جائی ہے کہ جلہ پرشاسن نگر پرشیت پرشاسن اس سمسیا کے پرتی گمبیر ہوتا ہے جہاں پھر اسی پرکار گو بانس پلاسٹی کو کھا کر اپنی جیون لیلا سمابت کرتے آگے رہتا ہے کلم نیوز کے لیے گردیب سنگھ سینی کی ہنمانگڑ سے خاص ریپورٹ تَسْحةَ پہلے سمابت کرنے لکھر تَسْح